اہلِ حدیث میں ہم یہ عزم ہے ہمارا کہیں گے ہم رمیشہ توحید کے طرانے الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه و نستعینوه و نستغفروه و نؤمنو به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عامالنا من يحده اللہ فلا مذل له ومن يثلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و اشهد ان سيدنا و مولانا محمد نبوه و رسوله ارسله بالحق بشير و نزيرا عما بعد فإن خیر الہدي في كتاب الله و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور مهدتاتها و كل مهدتة بدعا و كل بداة دلالة و كل دلالة بالنار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قوف و القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متناوطن لا ترابن ذلك رجح بعید قد علمنا ما تلقصوا الارض منهم عندنا كتاب الحفيز بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد افلم ينزروا الى السماء فوقهم كيف بليناها و زیناها و مالها من خروج والارض مددناها و لقينا فيها رواسيا و انبتنا فيها من كل زوج بهیت فبسرد و اذكرى لكل عد منیب و نزلنا من السماء معا مباركا فانبتنا به جنات و حب الحسید و النخل باسقات لها و تلو نزید رزقا للعباد و احيينا به بلدة ميتن كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم لوح و اصحاب الرس و تموت و عد و فرعون و احوان لوت و اصحاب الليكة و قوم طبا كل كذب الرسول فهاق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبث من خلق جديد قال الله تبارك وتعالا في موزين اخر وما اتاكم الرسول فقذوه وما نحاكم منه فانته وقال الله تبارك وتعالا في موزين اخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا وَتِعُوا اللَّهُ وَتِعُوا الرَّسُولُ جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رحلمائی کے لیے رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے ہر دار قریار بسکی میں اپنے محبوب بندوں میں سے کسی نے کسی بندے کو نبی اور رسول بنا کر دیس طرح تو بعدو لاکھوں اور قڑورو درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسول پر اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس طاق اور بزرحستی کے ذریعے اللہ رب العزق نے ہماری رہنمائی پر بائی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی دو چھوٹی چھوٹی آیت آپ کے سامنے کلاوت کی انشاءاللہ اسی کے ذنے میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہمارے کون سے عامال اللہ کو قابل قبول ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقَذُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیسیں منع کریں اسے رکھ جاؤ اسے چھوڑ دو بھویا اللہ رب العزق ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے مجھ کو راضی کرنے کے لیے میری جلد کو پانے کے لیے تمہارے وہ عامال ہمیں محبوب ہیں ہمیں خوش کر سکتے ہیں جو عامال میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے اور جو بتائے ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے جن چیزوں سے روکا ہے اسے چھوڑ دو رک جاؤ اس اون عامال کو مت کرو ایسے ہی عامال میرے نزدیک قابل قبول ہیں قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں مجھ کو راضی کر سکتے ہیں اور تمہیں جنت مل سکتی ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما یا ایوہاں لزین آملو اتیع اللہ واتیع الرسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالُكُمْ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالُكُمْ اور اپنے عَمَال کو برباد مت کرو اس آیت میں سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہدایت کے مطابق اگر ہیں تو وہ قابل قبول ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف ہیں تو وہ برباد ہیں وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالُكُمْ اپنے عَمَال برباد مت کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے صرف وہی کرو اپنی مرضی سے اپنے دن سے ہرگز کوئی عمل نہ کرو اس لیے کہ ایسا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی اچھا کہ ہونا ہو میرے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے میرے نزدیک وہ رد ہے وہ بیکار ہے ہاں ہمارے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے جس کو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور کر کے بتائیں ہیں کرنے کا حکم دیا چلیے میں آپ کے سامنے دو حدیث صرف بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے چاہے عامال چاہے نماز ہو روزے ہو حج ہو زکاة ہو یہ تمام عامال اگر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہیں ان کے حکم کے مطابق ہیں تب تو ہماری کامیابی ہے وہ اللہ کو بھی قبول ہے اور رسول بھی اسے خوش ہے اور جو عامال ان کے خلاف ہیں جس سے منع کیا ہے چاہے وہ نماز کیوں نہ ہو روزے کیوں نہ ہو حج کیوں نہ ہو زکاة کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے برباد مائی آشا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی رابعہ ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تین صحابی تشریف لائے اور ان تینوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آئے مائی آشا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عامال کے بارے میں مجھے بتائیے دن میں نماز پڑھتے ہیں آپ سو تو سب جانسے رات میں اللہ کے نبی کون کون سے عامال کرتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے مائی آشا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اللہ کے رسول کی عامال بتایا کہ وہ سو جاتے ہیں جب رات میں جگتے ہیں کہ روزو کر کے نماز پڑھتے ہیں فجر کا وقت ہو جاتا ہے کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نبی پڑھتے ہیں یعنی تحجد کی نماز کیا نفلی نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی آپ روزے رکھتے ہیں نفلی اور کبھی چھوڑے بھی دیتے ہیں یہ آپ کی عامال ہیں ان تینوں صحابہ کرام کو آپ کے عامال بہت ہی معمولی معلوم ہوئے ادنا اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصومن الخطہ ہیں بخشے اور بخشتائے ہیں ان کا کیا ہمیں عمل کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عامال کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخو بنے ان تینوں نے کہا تینوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی آج کے بعد سے میں رات میں سوں گا ہی نہیں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں تو اب افطار کروں گا ہی نہیں ہر دن دوزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا میں تو شادی دیا بھی نہیں کروں گا کون بھی بچے کے گھنجٹ میں پڑھنے جائے میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا یہ تینوں اتنی باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مایاش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہا نے ان تینے کو گفتگو کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کیا تم نے ایسی اور ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی باتیں کی ہیں کہا اچھا تو سنو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے مجھ پر اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کا بھی مجھ پر حق ہے اس کو سونا ضروری ہے میں روزیں بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی کبھی کبھی روزیں بھی نہیں رکھتا چھوڑتا بھی اور رکھتا بھی اس لیے کہ میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں ایک ایک نہیں اپنی نولوک گیارہ گیارہ شادیاں اپنی کی ہیں دیکھتے نہیں فمن رغبان سلنا تیفل ایسا منی کان کھول کر سن لو تم لوگ نے جو ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں کبھی رات میں سوں گا نہیں کبھی میں افطار ہی نہیں کروں گا ہمیشہ روزیں رکھوں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا تو سن لو فمن رغبان سنتی فلیسا ملنے جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمانی نہیں اس کے آمانی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو چاہے والنماز اس حدیث سے کیا پتا چلا چاہے والنماز ہو روزہ ہو اللہ کی کوئی بھی عبادت ہو عبادت اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق پولے چاہیے تب وہ قابل قبول ہے اس عبادت سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے رسول بھی خوش ہوتا ہے اور جو عبادت چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو روزہ کیوں نہ ہو چاہے کوئی دشری عبادت کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے نزدی قبولیت نہیں پاس وہ عبادت مردود ہے وہ اللہ کو قابل قبول نہیں بدائے ثواب کے عذاب ہے اس عبادت اس لئے ہمیں کان کھول کر سن لینا چاہیے اور سختی سے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات تھوڑے نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے اللہ کی قربت اللہ کے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن وہی نماز اللہ کے نبی نے کیا کہا رات میں میں سوتا بھی ہوں اور گفتا ہوں کوئی رات پر سوئے ہی نہیں ہر دل رات پر جکر کے نماز پڑھتا رہے ہیں اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے روزے اللہ کے نبی نے کہا میں رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں لیکن کوئی ہمیشہ ہی روزے رکھے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کے رسول سے خوش نہیں ہے اس لئے ہمیں وہی عبادت کرنی ہے جس کے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمارے رسول جو کچھ بھی دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے رکھ جاؤ دوسرا دوسری حدیثات کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی رسول ہیں دیکھئے بڑی پیاری حدیث ہے غور کیجئے اس حدیث پر اس واقعے پر عبداللہ بن رواحہ جو صحابی رسول ہیں یہ یہ جمعہ کا دن ہے جمعہ سے پہلے کی رات میں پہلے والے دن یعنی جمعہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا ایک لشکر روانہ کیا جنگ کے لئے اور کہا کہ تم سب سے سب روانہ ہو جاؤ لشکر روانہ کر دیا کل جمعہ کا دن ہے آپ ممبر رسول پر ختمہ دے رہے ہیں ختمے کے درمیان آپ نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ یہاں موجود ہے مسجد میں موجود ہے میں نے تو اسے جنگ پر روانہ کیا تھا یہاں مسجد میں دکھائی دے رہا ہے نماز کے بعد آپ نے کہا عبداللہ تو یہاں دکھائی دے رہا ہے عبداللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول میرے پاس دو تیز سواری ہے میں نے سوچا کہ جمعہ کا دن ہے جنگ پر جا رہا ہوں پتہ نہیں وہاں سے لوٹو کی نہ لوٹو اللہ کے رسول کی مسجد ہے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں تو کم از کم جنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز تو پڑھتا جاؤں اور پھر میرے پاس دو تیز دنوں سواری ہے میں سواری پر بیٹھوں گا اور لشکر کو جا کر پکڑ لوں گا راستے میں اس میں شامل ہو جاؤں یہ بھی سواب حاصل کر لوں گا اور وہ بھی سواب حاصل کر لوں گا دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے اس میں کوئی برائی ہے کوئی برائی نہیں ہے نیت کتنی اچھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قابداللہ کان کھول کر سن لو میرا حکم سننے کے بعد جو لوگ لشکر میں روانہ ہو گئے لشکر کے ساتھ چلے گئے جو لوگ میرا حکم سننے کے بعد لشکر کے ساتھ چلے گئے تم اگر زمین اور آسمان بھر کر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو تو جو سواب وہ پا چکے ہیں تم کبھی نہیں پا سکتے آپ نے غور کیا ان کی نیت کتنی اچھی ہے اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں یہ بھی سواب حاصل کر لوں یہ ذرا سواری ہے لشکر میں بھی شامل ہو جاؤں جنگ میں بھی شامل ہو جاؤں یہ بھی سواب حاصل کروں وہ بھی سواب حاصل کروں نیت سواب حاصل کرنے کی تھی کتنا اچھا معاملہ تھا لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا منع کر دیا کیوں کہا جو سواب تم زمین اور آسمان بھر کر سونا خرج کرو اللہ کی راہ میں جو سواب میرا حکم سننے کے بعد لشکر میں چلے گئے وہ پا چکے تم نہیں پا سکتے کیوں نہیں پا سکتے کیوں کہ اللہ کیا حکم تھا کیا کہا اللہ نے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُّوهُ وَمَا نَحَاكُمْ فَنْتُهُ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اللہ کے رسول نے تو جو میرا حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ لشکر میں روانہ ہو جاؤ تو جو اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ سواب دیا اور جو حکم سننے کے بعد مدیدہ میں چھارا رہا اس نے اللہ کے رسول کی نافر مانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق بتا فرمائے اللہ رب العزت ہم سے وہیں کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام عبادات سے چاہے وہ دیکھنے میں بھلے ہی کہ انہیں معلوم ہوں اچھے ہی کہ انہیں معلوم ہوں لیکن اگر وہ سنت کے خلاف ہے نبی کے حکم کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادات سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ہمیں اسلام پر قائم اور دائم رکھ جب اس دنیا سے لے چل تو ایمان کے ساتھ لے چل وما علینا اللہ البلاہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عاملنا من يهده اللہ فلا مزلل و من يجلل فلا هادل و اشہدو ان لا الہ اللہ هو دولا شريك له و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالاقتب شیر و نزیر فإن خیر الہدیت کداب اللہ و خیر الہدی هدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثات بدا و كل بدات ذلالة و كل ذلالت کل نار ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آملون صلو علیه وسلمون تسلیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صلی تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما بارک تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والعیسان و ایتائی ذو القرب و انہان الفاشا والمنکر والبغ یا ایزوكم لان لکم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم و دوه یستجب لکم ولا ذکروا اللہ تعالی و اولا و الزل و طم و اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اشتری آ؛ اشتری شک fool